جو مری میں ہوا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں کہ میں کچھ عرصے پہلے مجھے دیر جانا ہوا کمرات دیر کے پاس ہے جگہ ہے کمرات ہیلٹ زورٹ ہے میں وہاں جا رہا تھا تو دیر سے آگے نکل کے جب کمرات کی وادی میں داخل ہونے لگا تو رستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی ایک ساتھ کچھ اور گاڑیاں بھی تھی تو ایک گاڑی ہماری خراب ہو گئی ہمیں رکھنا پڑ گیا تو گاؤں کا ایک بچہ بھاگا بھاگا ہے تھوڑی جیر بعد اور ایک ٹرے میں کچھ مک کچھ پیالیاں اس طرح کمبینیشن سے بنا کے لے آئے کہ یہ جی ماں جی نے آپ کے لئے چائے بجوائی ہے اچھا بڑی حیرت ہوئی خیر چائے سب نے پی چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی کچھ ہی دیا گزری تھی کہ ایک بندہ کیوں کو مغرب ہونے والی تھی تو ایک بندہ آیا اس کے ہاتھ میں بڑی سا ہی ٹرے تھی اور ٹرے پوری چاولوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے اوپر اس نے چاولوں کی اوپر چکن ڈالا ہوا تھا چکن کری تھی وہ اس کی اوپر ڈالی ہوئی تھی کوئی شوربہ سا تھا اور کہتا ہے میری بیوی کھانا پکا رہی تھی میں نے کہا کیا پکا ہوا ہے وہ نے کہا یہ کہتا ہے فرہ فرڈ ڈالو برتن تھا نہیں وہی ٹرے پڑا ہوا تھا میں نے کہا ٹرے میں ڈالو اوپر ڈالو اور یہ سارا کوئی اتنا وہ بھگاتا ہوا لے ہے کہ ہم لوگ بار میں کھا لیں گے پہلے میں نے کہا مہمان لوگ نکل رہے ہیں ان کو دیروں مغرب ہو گئی ہے تو یہ لوگ کھانا کھا لیں ایک سائیڈ پہ میں نے ایک روپے ایک پیسہ ان لوگوں نے ہم سے نہیں لیا اور پھر اس سے کچھ پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا چھترال جاتے ہوئے رستے میں جب میں تیمر گرہ کر آس کیا تو رستے میں کچھ لوگوں نے روڈ بلوک کی ہوئی تھی جب تک میں سینس کرتا گیا تو سیدھا اس کے بیچ میں جا کے میری گاڑی کھڑی ہو گئی اب ان لوگوں نے روڈ بلوک کر رہے تھے پتھر پھینک رہے تھے اس وقت تو اس وقت ایک گاڑی کو دیکھ کے تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو مگر نہیں وہ لوگ بھاگے بھاگے آگے وہی لوگ انہوں نے وہی روڈ میرے آگے سے پتھر اٹھانے شروع کر دی ہے پتھر اٹھائے اور مجھے کہتے ہیں آپ نکلو اور میں نکل گیا وہاں سے اب یہ ویلیوز ایتکس کسٹمز ٹیڈیشنز یہ سارا کچھ تربیت تربیت کا میں اور کچھ نہیں کہوں گا صرف تربیت کہوں گا میں سلام پیش کرتا ہوں دیر ہو اس کے لوگوں کو اور میں خیال پورا پاکستان ہی ایسے مگر یہ مری میں جو ہوا ہے نوٹ پارٹ آف آس وی ڈیسون دیم